اسلام لیکن جوید بھائی یہ جو پیچھے انہوں نے گنڈا گھردی کیا ہے پنجاب پولیس نے آپ کیا کہتے ہیں یہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ کبھی بھی بھولے گی نہیں یہ قوم اور یہ جو انہوں نے کیا ہے چادر اور چاردیواری کا تقدس بھی پامال کیا ہے توہین عدالت بھی کیا ہے انہوں نے بلکل توہین عدالت بھی کیا ہے انہوں نے اور انہوں نے یہ جو واردات کیا ہے یہ دیکھیں اسلامی روایات کے بلکل برخلاف ہے یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی ناظرین آج عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں جب یہاں پہ پنجاب پولیس نے سرچ اپریشن کے نام پہ عمران خان کے گھر میں مداخلت کی اس مداخلت کی زد میں مجھے نہیں سمجھائی کہ اس گاڑی کا کیا قصور تھا کہ اس کو ڈنڈے مار کے اس کے شیشے توڑ دیئے گے اور اس کے اندر سے میرا خیال ہے کیا نکل سکتا ہے کوئی خزانہ تو نہیں چھپا ہوا کون سی سرچ اپریشنگ ہو رہی ہے کون سرچ اپریشنگ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک ساتھی وکیل موجود ہیں اسلام علیکم یہ بوس یہ پولیس کیا کر کے رہی ہے کس کے کہنے پہ کر رہی ہے دیکھیں یہ تو پورے قوم جانتی ہے کہ یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہیں ہر کسی کو پتا ہے کہ یہاں کب کب کیا کیا کس کس کے کہنے پہ ہوتا ہے مگر اصل مدہ یہ ہے کہ یہاں پر جو آج ظلم و بربریت کی جو مثال قائم کی گئی ہے یہ جس طرح سے خان صاحب کے گھر میں گھسکے اور بشرا بی بی گھر پہ تھی بچے گھر پہ تھے عورتیں گھر پہ تھی تو یہ فیرون میں نے بھی ایسا یہ یزید کی روایت ایسی رہی ہے کہ اس نے عورتوں اور بچوں کا احترام نہیں کیا ورنہ ہر کوئی جب کوئی گھر پہ موجود نہ ہو ہم پنجابی ہیں اور ہمارے پنجاب کی روایت ہے اور ہمارے مذہب کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر پہ موجود نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں اس کا صرف پتہ کر کے عزتدار لوگ واپس چل جاتے ہیں چاہے کسی سے دشمنی جان کی دشمنی بھی ہو تو وہ یہ کام نہیں کرتے تو یہ بے غیرت لوگ ہیں اور یہ پنجاب پولیس جو ہے اس نے یہ عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتی ہے اور اس کو یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ اس طرح سے کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہو کے کہ اگر وہ یہ کریں گے تو ان کا جو تھوڑا بہت اگر کسی سطح پہ عوام میں ان کی کوئی عزت رہ گئی تھی تو آج وہ بھی ختم ہو گئی جوی ناظرین یہاں پہ تقریباً ہر کارکن جو ہے وہ اس کے اندر ایک غصہ پائے جاتا ہے اس کے اندر ایک اشتیال پائے جاتا ہے اشتیال اس چیز کا پائے جاتا ہے کہ جو ناروہ سلوک ایک ادارہ جو کہ عمران خان نے شروع سے ایک بات کہی تھی کہ ادارے ازاد ہونے چاہیے جبکہ عمران خان کے اس امید کہلیں اس ارادے کو کہلیں کہ وہ بالکل نظر نہیں آرہا کہ کوئی ادارہ انڈیپینڈڈ ہے بلکہ یہ لگ رہے کہ خاص کر مینکمہ پولیس شاید کہ کسی کی غلامی کر رہے مجھے نہیں سمجھ آتی خواب پی ٹی ای کی حکومت ہو خواب پی ایم ایل این کی ہو خواب پی 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 کی ہو جس کی بھی حکومت ہو لیکن کم سو کم پولیس کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے وہ کسی کے آرڈر کو فولو نہ کرے اس کے ایک ادارے کی اپنی پہچان ہے پولیس کا اپنا ایک نیریٹیو ہے جو بہت بری طرح زل شاہ کے قتل سے بھی وہ کھو چکی ہے نمروت شداد فیرون ہامان ان کے کسے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں اور وہ ہماری نصیحت کے لیے فرمائے ہیں اسی زم میں کہ ہم خدا ہیں ہم بہت طاقتور ہیں طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کسی انسان کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں اور جس نے بھی زمین پر خدا بننے کی کوشش کی فرمائے بننے کی کوشش کی انہیں اس تو نابود ہو گیا اور انشاءاللہ ان کا جو انجام ہے وہ نوشتہ دوار بن چکا ہے انہوں نے برباد ہونا ہے انہوں نے تباہ ہونا ہے اور ان کی نسلوں کو بھی کوئی یاد نہیں کرے گا آج حضرت امام حسین کے پیروکار تو ہر بندہ بندہ ہے ایک بھی کائنات میں شخص نہیں جو یہ کہے کہ میں یزید کا پیروکار ہوں اس پر لوگ لانت بیجتے ہیں انشاءاللہ ان کے بھی نام لوگ لیں گے لیکن لانت بیج کے عزت سے کوئی نہیں لے گا انشاءاللہ پھر موقع ملا آپ سے سوالات تو بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ پھر ابھی تو عمیمران خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے زائر باز خیر سے آجائیں بس انشاءاللہ خیر ہو بھی تیرے دم دی نت خیر منگا تیرے دم دی جتنی دعائیں ہیں یہ دعائیں کے بال پہ ہی آگے آ رہا ہے یہ صرف دعائیں ہیں ورنہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں یہ ہماری دعائیں ہیں خان صاحب کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں ہیں پہلی دفعہ ہم گھر سے نکلے ہیں فرس ٹائم لائف میں تو ہم آسکتے ہیں اب آپ سوچیں انقلاب نہیں آئے گا آئے گا آئے گا انشاءاللہ بہت شکریہ